امران خان کی حکومت بچانی ہے یا گرانی ہے ایمکیم، کاف لیگ اور بی اے پی نے آج بھی اپنا فیصلہ نہ سنایا سب نظریں اتحادیوں پر مرکوز ایمکیم وفد کی پہلے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات متحدہ رہنما پہ چودی برادران سے ملے کاف لیگ کا بھی مشابرت اسلاس وزیراعظم کی پارلیمنٹ لوجز میں بی اے پی اور جی ڈی اے وفد سے ملاقات عدم اعتماد پر حمایت مانگ دی کیا پنجاب میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے نون لیگ اور ترین کروپ آمنے سامنے آگئے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباس کی لاہور میں جہانگیر ترین کی رہائش کا آمد آن چہدری، اجمل چیمہ، نمان لنگڑیال نے استقبال کیا عثمان بزدار کو وزارتیالہ کے اہدے سے ہٹانے پر اتفاق ہو گیا پی ایمل کیوں چند پنجاب کے ازلاکی پارٹی مسلم لیگ نون، بنیادی طور پر ایک جی ٹی روڈ کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، اندرون سندھ کی پارٹی خیبر سے لے کر چائنہ کے بوٹر تک اگر آپ چلے جائیں خنجراب میں یا آپ گوادر سے شروع ہو جائیں اور آپ چار سدے تک پہنچ جائیں آپ کو ہر جگہ پر عمران خان کا چانے والا ملے گا عمران خان کا بوٹر ملے گا شیخ رشید کے بعد ایک اور وزیر کا کاف لیگ پر حملہ سد عمر نے کاف لیگ کو چند ازلاکی پارٹی قرار دے دیا بولے نون لیگ جی ٹی روڈ اور پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی پارٹی ہے تحریک انصاف ملک بھر کے پاکستانیوں کی جماعت ہے ملک قربانی سے بنا مزید قربانی دینے کو تیار ہے تحریک ادم اعتماد سے کوئی پریشانی نہیں اوپوزیشن کی تحریک ناکام بنائیں گے سازش کے خلاف سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم کا ایک بار پھر کھلاڑیوں کو نہ گھبرانے کا مشورہ پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی اجلاس میں اتحادیوں کے ساتھ رابطیں بڑھانے پر اتفاق کور کمیٹی نے وزیراعظم کو ادم اعتماد سے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار دے دیا تحریک ادم اعتماد کامیاب بنانے کا مشن شہباز شریف اسلامباد میں متحدہ اوپوزیشن کے میزبان بن گئے اوپوزیشن ریڈر کے شائعے میں آسف زرداری، بلاول بھٹو، بولانا فضل رحمان کے شرکت اکتر مینگل اور اوپوزیشن کے دیگر قائدین بھی موجود کھانے سے پہلے ادم اعتماد کے لیے نمبر گیم کا جائزہ حکومت کا ستائیس مارس کو ڈی چوک پر جلسے کا اعلان اصد امر کہتے ہیں تاریخ ساز اجتماع ہونے جا رہا ہے دنیا دیکھے گی عوام کیسے اپنی آزادی اور خودمختاری کے لیے کپتان کے ساتھ ہے سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا پواز چہدری کی بھی بھڑک بولے تاش کے سارے پتے ہمارے ساتھ ہیں تحریک ادم اعتماد تین جوکرز کا آخری کھیل ثابت ہوگا پی ٹی آئی کے جلسے کے مقابلے میں مولانا فضل رحمان نے کارکنوں کو الیٹ کر دیا خبر پختنخواہ میں زلے سے ویلش تنظیم تک تیار رہنے کا حکم کہتے ہیں کسی بھی وقت کارکنوں کو اسلام آباد بلائے جا سکتا ہے رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے نون لیگ بھی ڈی چاک میں جلسہ کرے گی کارکن تیار رہیں جیسے ہی پارٹی کال دے ڈی چاک پہنچ جائیں کہ ایک سو بہتر لوگ پورے نہ آ رہے ہوں وہ دس لاکھ لوگوں کو ڈی چاک میں لانے کا حق ہی نہیں رکھتا اور جس شخص نے جس نے خود کل یہ تسلیم کیا کہ وہ پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف دینے نہیں آیا تھا اور ان کا تمسخر اڑانے کے لیے غریب عوام کا تمسخر اڑانے کے لیے تو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ آلو ٹیماتر کی قیمت تو ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے آپ ملک میں روزگار کا کبارہ کرنے آئے تھے آپ ملک میں معیشت کا کبارہ کرنے آئے تھے ایک سو بہتر نمبرز پورے نہیں اور باتیں دس لاکھ کی کرتے ہیں مریم اورنگزیب کا جوابی وار بولی عمران خان نے کل جلسے میں عوام کا تمسخر اڑایا وزیراعظم کہتا ہے اقتدار میں آلو ٹیماتر کی قیمتیں ٹھیک کرنے نہیں آیا آپ نے درست کہا اشیاء کی قیمتوں سے کوئی سا روکار نہیں آپ ملک میں روزگار کا کبارہ کرنے آئے ہیں کیا منہرے فرکان کو وہ ڈالنے سے روکا جا سکتا ہے کیا مشکوک ارکان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے سپیکر کا قانونی مہارین سے سوال کسی بھی روکن کو وہ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا آئین کا آرٹیکل 63 ون اے بلکل واضح ہے پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کرنے والے کے اقدام کے بعد کارروائی ہوگی شعبہ قانون سازی کا جواب تنقید دلائل سے ہوتی ہے بھونڈی زبان سے نہیں خدارہ سوچیں ہم کہاں جا رہے ہیں مفتی تکی عثمانی کا ٹویٹ سورہ حجرات میں فرمان الہی کا حوالہ دے دیا اللہ کا فرمان ہے ایک دوسرے کا مزاک نہ اڑاؤ کسی دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو اور کسی کا نام بگاڑ کر نہ بلاؤ ڈالر نے نیا ریکارڈ بنا دیا انٹر بینک میں 47 پیسے اضافے کے بعد 178 روپے 98 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا موشی ماہرین کے مطابق بڑھتا درامتی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی پر روپے دباؤ کا شکریہ موسیقی موسیقی